ناظرین کہتے ہیں کہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اسی لیے وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز دبا دیتا ہے ہر گردن کار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اٹھے ہوئی گردنوں اور بھٹتے ہوئی آوازوں کے سامنے ڈٹ نہیں پائے گا ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے جندو ڈرامے کے ویلن داد سائن کے ساتھ جو خوف زدہ ہے کیونکہ جندو سمیت کئی لوگ اس کی بربریت کے خلاف سر اٹھا چکے ہیں جنہیں وہ بھوکے کتوں کی مانن ڈھونڈ رہا ہے اور اس کا اپنا ماضی جس میں وہ اپنے باپ کا قتل کر چکا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مستقبل بن کر گھوم رہا ہے کیونکہ اب اس کا اپنا سگا بیٹا جمان ہو چکا ہے جو ہو بہو اپنے سنگدل باپ کے نقشے قدم پر ہے ناظرین قربان علی راو کی تحریر اور اندرم شہزاد کی ڈریکشن میں بننے والا نیا ڈراما جندو جو کہ ریگستان میں بنایا گیا مقامی ثقافت ربایات اور لوگوں سے روشناس کرانے کا ایک نایاب ذریعہ ہے ڈرامے کی شروعات سے ہی ہمیں بھیس میں ملبوس لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جو انصاف کی تلاش میں اور بدلے کی آگ میں یکی بعد دیگر یہ قتل سر انجام دیتے ہیں پیدر پہ ہونے والے یہ قتل دیکھنے والوں کی ریر کی ہڈی میں سنسناہت پیدا کر دیتے ہیں لیکن یہ قتل جس پس منظر میں ہوتے ہیں وہ نیک اور برے کاموں کے درمیان فرق کی اکاسی کرتے ہیں ڈراما جندو ایک ایسی دلیر عورت کی سچی کہانی پر مبنی ہے جو ایک عام عورت سے سخت جنگجو بن کر قبائلی پیدرانہ نظام اور بہترین نائنصافیوں کے خلاف بغاوت کرتی ہے جندو وہ آواز ہے جو سہرہ کے لوگوں خصوصاً خواتین کے پاس کبھی نہ تھی وہ ان طاقت پر لوگوں کے خلاف لڑ رہی ہے جو انسانوں کا ہر طرح سے استحصال کر کے ان کے ساتھ جانروں جیسا سلوپ کرتے ہیں لیکن ان ظالموں کا تختہ جلدی اُلٹنے والا ہے جندو کا کردار ہمائمہ ملک نے ادا کیا جبکہ ان کے ساتھ مرزا گوھر رشید حادرہ یامین، نعیمہ بٹ، نظر الحسن، سمیہ ممتاز اور عائشہ گل بھی لیٹ رول میں شامل ہیں ناظرین ہم ان کہانی کاروں کو سہراتے ہیں جنہوں نے دکیا نوسی حدود کو عبور کیا اور روایتی پیار محبت اور حسد و جلن سے ہٹ کر کچھ تخلیق کیا یہ انتہائی قابل تعریف ہے کہ گرین انٹرٹینمنٹ ڈراموں کی ایسی کہانیاں پیش کرتا ہے جسے ہم اپنے خاندان کے ساتھ بغیر کسی ہیچ کے چاہر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارا تبصر اچھا لے گا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل تبصر بازیو کو سبسکرائب لازمی کر دیشئے گا